جب اس ہاؤس کے اندر آتے ہیں تو آرٹیکل سکسٹی فائیو کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نایت رحم کرنے والا ہے میں صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا کہ بیسیت رکنے قومی اسمبلی میں اپنے فرائضے اور کارہائے منصبی امانداری اور اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استقام یکجیتی بیبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا اور یہ کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشحال رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور وفادار رہوں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور اینوائی فرمائے آمین تو یہ اس حلف کے نیچے ہر ایک آنریبل میمبر پابند ہے اللہ تعالیٰ کے شکر ہے ہم سب پاکستانی ہیں کسی کی پاکستانیت میں شک نہیں کرنا چاہیے جنابِ سابر خان قائم خان جی نوید کمر صاحب جی مجھے خوشی ہے چیمیل صاحب کہ آپ نے یہ حلف جو ہے وہ تمام میمبرز کو یاد دلایا اور ان کے سامنے ایک آئینہ رکھا جو کہ یہ پہلے فرنٹ دو روز جو کہ اس حلف کے ساتھ ایک اور حلف بھی اٹھاتے ہیں جو کہ کابینہ کے ممبرز ہونے کا حلف اٹھاتے ہیں اور ان کی کانسٹیوشن جو کہ کہتا ہے کہ آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں جی نوید کمر صاحب آپ کی بات کو ہی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیا آئین کی پاسداری ہو رہی ہے یہ کلیکٹیو رسپونسبلیٹی کا یہ عالم ہے کہ ایک سٹیٹ منسٹر کے علاوہ کوئی وزیر جو ہے جس نے حلف اٹھا ایک نے دو دو حلف اٹھائے ہوئے ہیں وہ اس سے جو ہے اس کی پاسداری نہیں کر رہا یہ ایک خوبصوری جی جی رانا صلی اللہ صاحب جی رانا صاحب آپ نے سیٹ سیٹ کا جی خرشید آمد شاہ صاحب جی نے بڑی زیادتی کی ہے نوید کمر صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اصل میں چیرمن نے پہلی مرتبہ سچ بولا ہے اور حلف ہم نے سامنے رکھا میں آپ کا سکنگوار ہوں کہ سندھی میں کہتے ہیں کہ ہنو دھیا کے سکھے نو ہے جی رانا صلی اللہ صاحب جی جنابے چیرمن میں اپنے سینئر ساتھی خرشید شاہ صاحب نے جو بات کی ہے میں اسے اتفاق نہیں کرتا اور آپ نے جس خلوص نیئر سے اور جس انداز سے حلو پڑا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کل ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کریں گے جی صابر خان قیم خانی صاحب بسم اللہ الرحیم بہت شکریہ چیرمن صاحب کہ آج آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور ہم سب ظاہر اس بات کے منتظر تھے خاص طور پر جب زمنی بجٹ آنے لگا اور آیا اس کے بعد اس کا بل